اب بھارت میں بھی گرم پانی کے پراکرتک ستوتروں سے بجلی تیار کی جائے گی اس تقنیق میں مہارت حاصل کر چکے دیشوں میں اس کی مدد لی جائے گی نوروے اور آئسلینڈ کی تقنیق پر یہ کاریا کیا جائے گا پرتم چرن میں لڈاک میں اس کارے میں کچھ حد تک سفلتہ بھی خاص تگی ہے اینائیٹی ہمیرپور کے وشیشگ پروفیسر راجیشور سنگھ باشٹو جیو تھرمل انرجی کے ایک پروجیکٹ پر سال دو ہزار سترہ سے کام کر رہے ہیں مائنس دیگری تاپ مانوالے لڈاک میں گرم پانی کے ستوتر چماتھنگ میں نوروے اور آئسلینڈ کی تقنیق پر کام کرتے ہوئے گرم پانی کے ستوتر کی ہیٹ کا استعمال کمروں کو گرم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہاں پر ستی ایک ریسٹورنٹ میں لگ بگ دو کمرے تتھا ایک ہال کو مائنس بیس ڈگری تاپ مان میں بھی گرم کیا جا رہا ہے باہر تاپ مان مائنس ڈگری میں ہے جبکہ ان کمروں میں تاپ مان بیس ڈگری کے لگ بگ گرم پانی کے ستوتر سے نکل رہی ہیٹ سے منٹین کیا گیا ہے اس پروجیکٹ پر لگ بگ سترہ لاکھ کے خرج کیے گئے ہیں بھارت سرکار کے دپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے نائی ٹی ہمیرپور کے وشے شکیہ پروفیسر راجیشور سنگھ نے آئس لینڈ سرکار کے آئس لینڈ جیولوجیکل سروے اور نوروے کے نوروے جیو ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کی مدد سے اس پروجیکٹ کو اسٹاپڑ کیا ہے لگ داک کے ساتھ ہی پروتی کشیتر ہیمارچل جیسے کشیتر میں بھی گرم پانی کے ستوتروں سے بجلی پیدا کرنے کی سنبھاو نادک ہے ہیمارچل میں بھی منی کرن اور تتاپانی میں گرم پانی کے ستوتر ہیں انہوں نے بتایا کہ گرم پانی کے ستوتروں میں بجلی تیار کرنے کی سنبھاونا پر شود کرنے کے لیے ایک پروپوزل بھار سرکار کے ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھیجا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گلوبل وارمنگ پر کچھ حد تک نینترن پانے کے لیے یہ بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے کاربن فوٹ پرنٹ کو بھی اس میں کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ لڈاک میں ستانی لوگ اور آرمی اپنی جرورت کا پورا کرنے کے لیے کیروسین تیل کا استعمال کرتی ہیں ایسے میں یدی گرم پانی کے ستوتر سے بجلی تیار ہو تو یہ بڑی سفلتہ ہوگی ہاں یہ پروجیکٹ ہمارا ڈی ایسٹی سپانسر پروجیکٹ تھا اور یہ پروجیکٹ وہاں جو آئیس لینڈ اور نورویجین انسٹیوٹ کی طرف سے ان کی اجنسی جو ہیں ان کی طرف سے ڈی ایسٹی وہ بنایا تھا وہاں پر وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے پروجیکٹ تھا یہ تو جیسے ہماری چرچہ ہوئی کہ وہاں پر تھنڈ بہت ہے بہار کا تیمپریچن مائنس 15 ڈگری رہتا ہے مائنس 20 ڈگری رہتا ہے تو بہر چلنا بہت مشکل ہے تو وہاں لوکل ایک سپیس ایسی ڈیویلپ کی گئی جس میں کی اندر کا ٹیمپریچر پندرہ سے بیس ڈیگری سینٹی گریٹ آزادہ رہتا ہے تو اس میں رومز میں بھی ہم نے وہاں پر پروائیڈ کر رکھیں ہیٹ کنویکٹرز تو وہ رومز بھی گھرم رہتے ہیں سو دیکھ کوئی گیسٹ آ جایا ہے یا کوئی آدمی سوچلائزنی کے لیے جو ہے اس پیس گل کی ہے سو دیکھ یہ اویرنس لوگوں میں جائے کہ ہم جو ہے اس ٹیکنیک کا یوز کر سکتے ہیں انرژی سیف کرنے کے لیے اور کیونکہ انرژی تو بیسٹ ہونی ہونی ہے زمین سے تو آ رہی ہے وہ اپر اٹھ ہو رہا ہے پانی اگر اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں یوٹلائز کر سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ مفتو انرژی ہم کو مل رہی ہے اور کلین انرژی مل رہی ہے ہاں وہ آئیس لینڈ ایک کنٹری ہے وہ جو ہے بجلی جیو تھرم انرژی سے بناتے ہیں وہاں پر سمبھاونہیں بہت ہیں اس کے سمبھاونہوں میں ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا ہوت پلیوم جو ہے وہ کتنی ڈیفت پہ اور کتنا اس کا والیوم ہے کتنا بڑا ہے جس سے کی کیا یہ یہاں پہ فیزیبیلٹی ہے نہیں ہے ابھی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے ہم نے بھی ایک پرپوزل بنایا ہوا ہے اور وہ ہم سمیٹ کریں گے شگری اپنی فنڈنگ ایجنسی کو تو اگر وہ ملتا تو ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے ہاں کیونکہ وہاں پہ جو بجلی ہے جیسے ہماری ہائیڈرو پار ہے وہ وہاں پہ بہت کم ہے بہت کم ہاتی ہے بجلی اور لو وولٹیج بہت رہتا ہے تو وہ لوگ جگہ کو گرم کرنے کے لیے رومز کو گرم کرنے کے لیے یا آرمی کیمپ ہیں وہ یوز کرتے ہیں ڈیزل اور کیروسین آئیڈ جسے کی بہت کاربن جو امیشن رہتا ہے اور وہاں پر جو پیڑ پودے کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی پولیشن ہو جاتا ہے تو اس کو کم کرنے میں اور کاربن فوٹ فرنٹ ریڈیوز کرنے میں بہت مدد ملے گی اگر ہم اس انرجی کا استعمال کرتے ہیں بجلی بنانے کے لیے اور ہیٹنگ سپیس اور گرم پانی ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ